فاروق اعظم جو اکثر کتابوں میں شامل نہیں ہیں تو آئیے سنتے ہیں فاروق اعظم بیشکش محمد تاریخ شاہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے عجر اور نور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالی نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جماعتِ اصحاب روشن ستارے ہیں آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے یہی مثال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ہے لیکن ہیں سبھی روشن ان میں سب سے نمائیہ سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے چار صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں یہی پہلے چار اصحاب خلفائے راشدین ہیں اشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیات والے انسان کی کہانی سناتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دس صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا میرے یہ دس صحابہ جنتی ہیں گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت اتا ہوئی ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہو ہیں انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابو بکل کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے ان کے زمانے میں اسلامی حکومت بائیس لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی بعض موقعوں پر ان کی تائید میں آیات نازل ہوئیں ان کی خلافت کا زمانہ بہترین اسلامی حکومت کا زمانہ تھا اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر قیلولہ کر لیتے تھے ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانکتے تھے جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر کھردرا لباس ہوتا تھا آپ یقیناً ان کی زندگی کے انوکھے اور آکھ پہنا پسند کریں گے لیکن آج آپ پہنے کی بجائے سن کر دیکھیں آپ کو ایک عجیب سا فرحت بخش احساس ہوگا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے چالی سال پہلے پانسو تیراسی عیسوی یا پانسو چوراسی عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تیرہ سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے والدین نے نام عمر رکھا کنیت ابو حفظ تھی لقب فاروق تھا یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا حضرت عمر کا سلسلہ نصب آٹھیں پشت میں نبی کریم سے جا ملتا ہے آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکہ میں قریش کی سرداری تھی یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا قریش کے آگے چل کر دس کے قریب قبیلے بن گئے ان میں نبی کریم بنو حاشم سے تھے ابو بکر بنو تیم سے اور عمر فاروق بنو عدی سے دس کے دس قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے مثلا کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا بنو عدی کے ذمہ دو کام تھے قریش کو کوئی الچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے دوسرا کام یہ تھا کہ دو گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں تھے عمر یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا خطاب فوت ہو چکے تھے سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑنا سیکھ لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل سترہ آدمی لکھنا پڑنا جانتے تھے ان میں عمر فاروق بھی تھے اس کے علاوہ انہوں نے سپاگری تیخزنی اور گھر سواری میں کمال حاصل کیا گھر سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے پشتی کا فن بھی سکھا کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتے شاعر نہیں تھے اشار پسند کرتے تھے تقریر کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا مزاج میں غصہ اور سختی تھی جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا نبی کریم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر ستائیس سال تھی اس وقت قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے مکہ کے معذر لوگوں میں شمار ہوتا تھا ان کے بھائی زید بن خطاب بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیرتے تھے مارتے پیرتے چھ سال گزر گئے لیکن عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادو کر رہے اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورة الحاقہ کی بلند آباز میں تلاوت کر رہے تھے اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شائر ہیں دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الچھن میں ہیں کیوں نہ انہیں ختم کر دیں چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے انہوں نے پوچھا خیر تو ہے ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن عرد بھی موجود تھے خباب بن عرد انہیں قرآن سکھا رہے تھے عمر نے دروازے پر دستر دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے فاطمہ نے قرآن کے عوراق چھپا دیئے لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے اندر پہنچ کر پوچھا کیا پڑھ رہے تھے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری ان کے سر سے خون بہن نکلا اس وقت دونوں میاں بیوی کے موں سے نکلا ہاں اے عمر ہم مسلمان ہو چکے ہیں اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں تم سے جو ہو سکے کر لو اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ تھندہ ہو گیا بولے اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ بہن نے اوراک انہیں دے دیئے ان پر سورہ تعاہ لکھی تھی انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے واہ کتنا امدہ اور عالی درجے کا کلام ہے یہ سن کر خباب بن عرد بھی وہاہر نکل آئے اور بولے اے عمر مجھے امید ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کی دعا کو پوری کرنے کے لئے آپ کو چن لیا ہے میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے الہی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر پس اے عمر اللہ کی طرف آو اللہ کی طرف آو یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے کہا مجھے محمد کے پاس لے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دارِ ارقم میں تھے عمر رضی اللہ عنہ خباب بن عرد کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے وہاں پہنچے دروازے پر دستک دی ایک صحابی نے اندر سے ایک جھری میں سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا باہر عمر تلوار کمر سے لٹکائے کھڑے ہیں نجانے کس ارادے سے آئے ہیں آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے یہ بہت بہادر تھے فوراں بولے انہیں اندر آنے دو نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک ورنہ انہیں کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انہیں آنے دو چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا عمر اندر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف بڑھے ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینستے ہوئے فرمایا خطاب کے بیٹے تم کس ارادے سے آئے ہو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لئے حاضر ہوا ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا باقی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اب عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا پھر بولے اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے ارز کیا جب ہم حق پر ہیں اور کافر غلط راستے پر تو پھر اپنا دین کیوں چھپائیں آپ نے فرمایا اے عمر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے میں اسلام لانے سے پہلے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اب مسلمان ہو کر ان کے سامنے جاؤں گا اس پر تمام مسلمان دارِ ارکم سے دو صفیں بنا کر نکلے اور کعبے کی طرف روانہ ہوئے ایک صف میں عمر تھے دوسری میں حمزہ سب نے مسجدِ حرام میں نماز علا کی قریش نے یہ دیکھا تو تیش میں آ گئے اس وقت تو کچھ نہ کہا جب عمر تنہا نظر آئے تو ان پر حملہ کر دیا انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا آخر کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے یہ واقعہ نبوت کے چھٹے سال پیش آیا ایمان لانے کے بعد چھ سال تک مکہ میں رہے پھر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف حجرت کی ایسے میں کفار کو مخاطب ہو کر فرمایا میں آج مکہ سے جا رہا ہوں کسی میں حمد ہے تو مجھے روک کر دکھائے کوئی آگے نہ آیا اس طرح آپ قبا پہنچے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر حجرت کر کے وہاں تشریف لائے مسجدِ قبا کی تعمیر کے بعد سب نے مدینہ کا روک کیا حجرت کے وقت سیدنا عمر فاروق کی عمر چالیس سال کے قریب تھی اس کے بعد وہ تیس برس اس دنیا میں رہے یہ سارا زمانہ مدینہ میں گزارا مسجدِ نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائیچارہ کرایا تو عدبان بن مالک کو ان کا بھائی بنائے انہوں نے اپنا نصف مکان انہیں دے دیا عبداللہ بن زید نے خواب میں آزان کے الفاظ سنے انہوں نے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا آزان کہیں جو ہی انہوں نے آزان شروع کی سیدنا عمر فاروق اپنی چادر گھسیرتے ہوئے آئے اور بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے میں نے بھی بالکل یہی الفاظ خواب میں سنے ہیں یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے آج تک آزان انہی الفاظ میں دی جا رہی ہے اور قیامت تک دی جاتی رہے گی حجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی پیش آئی سیدنا عمر فاروق بھی اس غزوے میں شریک ہوئے اس غزوے میں انہوں نے اگنامی بہادر آس بن حشام کو قتل کیا یہ رشتے میں ان کا مامو تھا اگلے سال اہد کی لڑائی ہوئی سیدنا عمر اس لڑائی میں بھی شریک ہوئے بدر کی لڑائی میں عمر فاروق کی بیٹی سیدہ حفظہ بیوہ ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر سیدنا عمر نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا اس طرح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے ان کی بیٹی کو مومنوں کی ماں کا درجہ حاصل ہوا حجرت کے پانچمے سال شوال میں خندق کی لڑائی پیش آئی سیدنا عمر نے بھی خندق کھو دی خندق کے ایک حصے کی حفاظت سیدنا عمر کے سپرد کی گئی بعد میں اس جگہ ان کے نام سے مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے حجرت کے چھٹے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی زیارت کا ارادہ فرمایا آپ چودہ سو صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے ان میں سیدنا عمر بھی تھے خدیبیہ کے مقام پر کافروں سے جو معاہدہ ہوا تو کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ وہ سیدنا عمر پر بھی گران گزرا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرص کی کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں آپ نے فرمایا یقیناً میں اللہ کا سچا نبی ہوں کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے کہا اے اللہ کے رسول جب ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے تو پھر دب کر کیوں صلح کریں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا وہی میرا مددگار ہے سیدنا عمر پھر ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے فرمایا اے جوان بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہی ان کا ناصر و مددگار ہے بس ان کی رکاب کو تھامے رہو یعنی ہر معاملے میں ان کی فرما برداری کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا وہی میرا مددگار ہے تب جا کر سیدنا عمر کو اتمینان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے تو سورہ فتح ناصل ہوئی آپ نے سیدنا عمر کو بلا کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح ادا کی ساتھ ہی آپ نے فرمایا مجھ پر آج ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس دنیا سے زیادہ پیاری ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہدیبیہ کی صلحہ کے موقع پر جو گفتگو کی تھی وہ خلوص نیت پر مبنی تھی پھر بھی انہیں تمام زندگی اس بات کا افسوس رہا کہ کیوں انہوں نے اس طرح کے سوال جواب کیے اس کے بدلے میں انہوں نے بہت سے روزے رکھے کئی غلام آزاد کیے اور بہت سی نفل نمازیں پڑھی ہجرت کے ساتھ میں سال خیبر کے لڑائی ہوئی اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ شریک تھے زقاد سات ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لئے تشریف لے گئے دو ہزار مسلمان آپ کے ساتھ تھے سیدنا عمر بھی ان میں شامل تھے ذات سلاسل کی جنگ میں بھی شریک ہوئے سلاسل جگہ کا نام ہے یا اس مقام پر قبیلہ جزام کا ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسل تھا مسلمان لشکر اسی چشمے پر اترا تھا اسی لئے اس غزوے کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے آٹھ ہجری دس رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار ہتھیار بند صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے ان میں سیدنا عمر بھی شامل تھے مکہ سے کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاؤ ڈالا اس میدان کا نام اب بادی فاطمہ ہے قریش کے سردار ابو سفیان نے دو آدمیوں کو حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا پھر ابو سفیان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے ایسے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں ابو سفیان کا سر اڑا دوں لیکن آپ نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی اس موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا ان کے بعد مکہ کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنین پیش آیا اس غزوے کی ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے ان میں سیدنا عمر بھی تھے پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی آواز پر مسلمان پلٹے اور کفار کو شکست دی تبوک کی لڑائی کے لیے سیدنا عمر نے اپنے مال کا نصف حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا حجت الودا کے موقع پر بھی سیدنا عمر ساتھ تھے اس حج کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے سفر گہرہ حجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اسلامی لشکر کا سپاہ سالار مقرر کیا اور حکم دیا کہ جا کر رومیوں سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لی موتا کی لڑائی ہجرت کے آٹھمے سال میں ہوئی تھی اس میں اسامہ کے والد زید اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے تھے چنانچہ آپ نے یہ لشکر روانہ فرمایا اس میں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ سیدنا عمر بھی شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہلت فرمائی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کی وفات کا یقین ہی نہیں آتا تھا وہ یہ اعلان کر رہے تھے جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر یقین آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہلت فرما چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا تو اس موقع پر سیدنا عمر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام خلافت کے لیے سب کے سامنے رکھا سب ہی نے اس سے اتفاق کیا ابو بکر کے بارے میں سیدنا عمر کے یہ الفاظ ہیں ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں غار کے ساتھی ہیں یہ تمام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے معاملات کے والدہ ہیں